بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین داکٹر ناظمدین ملک آپ کے خدمت میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت دلچسپ موضوع ہے کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین دنیا میں جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی ہی تیزی سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف افوائے اور مختلف میس جنم لے رہے ہیں آج ہم ان کی حقیقت جانیں گے پہلی بات کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا یا لیبارٹری سے لیک ہوا یا یہ ایک بائیولاجیکل ویپن ہے حقیقت ایسی نہیں ہے اگر بائیولاجیکل ویپن ہوتا تو کس کے خلاف تیار کیا گیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے دوسرا کہا جاتا ہے کہ اگر ماسک ہے تو کوئی خطرہ نہیں عالمی دارے سے ڈبلے چو کہتے ہیں کہ ماسک ایک مفید حفاظتی آلہ ہے مگر ہاتھ دھونا اور چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے تیسرا کہا جاتا ہے کہ گرم پانی یا نمکین پانی سے غرارے کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں ڈبلے چو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے نزلہ، زکام یا گلے کے خراش میں غرارے مفید ہو سکتے ہیں مگر کرونا وائرس کے خلاف نہیں گرم پانی گلے میں سوزش یا انفلمیشن پیدا کر سکتا ہے جس پر کرونا وائرس زیادہ آسانی سے بیٹھ سکتا ہے چوتھے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں یا پچیس درجے سے زیادہ سنٹی گریٹ درجہ حرارت میں رہ کر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے یہ غلط ہے ہمارے جسم کا درجہ حرارت سینتیس درجہ سنٹی گریٹ ہوتا ہے تو کرونا وائرس کیوں نہیں مر جاتا ہاں، اس حد تک یہ بات درست ہے کہ اگر سڑک پہ یا گلے پہ یا سین میں کرونا وائرس پایا جاتا ہے اور اس پر دھوپ پڑتی ہے یا گرمی پڑتی ہے تو وہ کرونا وائرس مر سکتا ہے اس کو ہم ڈیسیکیشن کہتے ہیں یعنی خوشک ہو کر کسی جراسیم کا مر جانا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جسم پر کلورین یا الکوہال کا سپری فائدہ مند ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سینٹائزیشن گیٹس بھی بنائے گئے ہیں ڈبلے چو کے مطابق یہ طریقہ کار کارامد نہیں ہے اور آنکھوں کے لئے نقصاندے ہیں کرونا وائرس تو بیماری پیدا کرتا ہے گلے ناک اور مو کے ذریعے داخل ہو کر کپڑ پر وائرس تو مر سکتا ہے مگر سپری سے وہ وائرس گلے اور سینے میں نہیں مر سکتا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس مریض کے خانسنے چھینکنے یا ملوث ہاتھوں کے علاوہ مریض کے پاخانہ یا یورین میں بھی پایا جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے مگر یہ پریٹیکل روٹس آف ٹرانسمیشن نہیں ہیں یعنی کرونا وائرس اور اسی طرح ایٹس کے جو رجعہ سیم ہوتے ہیں وہ مریض کے تھوک بلخم اور گلے کی رتوبتوں کے علاوہ مریض کے پاخانہ یورین پسینہ اور ماں کے دودھ میں بھی پائے جاتے ہیں مگر پریٹیکل طور پر یہ ایک سے دوسری ہونے کے ذریعے نہیں ہیں کرونا وائرس صرف خانسنے چھینکنے اور ملوث سرفس کو ہاتھ لگانے اور پھر چہرے کو چھونے سے ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دس سیکنڈ تک بغیر تکلیف کے سانس روک سکتے ہیں تو آپ کو کرونا وائرس کا کوئی خطرہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کرونا وائرس کے مریض جن میں سانس کی نمونیر جیسی حالت پیدا ہو چکی ہو ان میں تو یہ ایک فارمولا لاغو ہو سکتا ہے مگر عام انسان میں نہیں خصوصا وہ شخص جس کو صرف کیریر ہو اس کے علاوہ کہا جا سکتا ہے ایک بہت بڑی افعہ ہے دنیا میں کہ فائیو جی کرونا وائرس کے پھیلانے میں مدد دیتا ہے فائیو جی ایک موبائل کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اور اس کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چانس کی بات ہے کہ فائیو جی کا استثاہ چین کے شہر وہان میں ہوا اور اس سے کچھ دن بعد کرونا وائرس کی وبا وہاں سے پھیل اٹھے اس کے بعد فائیو جی کی ٹاور چین میں بیجنگ اور شنگھائی میں بھی لگائے گئے لیکن وہاں وبا نہیں پھیل سکی افریقہ اور امریکہ میں تو کئی لوگوں نے فائیو جی کی ٹاور بھی جلا ڈالے تھے مگر وہ غلط فہمی میں تھے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس نے کوویڈ نائٹین بنوایا یا اس کی ویکسین بنا کر منافق کمانا چاہتا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے بل گیٹس دنیا کا امیر ترین بندہ ہے جو اکثر چیریٹی اور فلاہی کاموں میں اپنی دولت کا کافی حصہ سرف کرتا ہے وہ ڈاکٹر یا سائنس دان نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس چین سے آیا یہ ایک دلچسپ بات ہے حقیقت ایسی نہیں ہے نیو یارک امریکہ کا سب سے زیادہ متاثر شہر تھا اور اب بھی ہے اس کے گورنر اینڈریو نے چودہ اپریل کو ایک ریسرچ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ میں کرونا وائرس کا جو سٹرین یا جو نسل پائی جاتی ہے وہ یورپ سے مطابقت رکھتی ہے نہ کہ چین سے امریکہ نے چین کی فلائٹس تو بند کر دیں مگر یورپ کا راستہ دو ماہ تک کھلا رکھا اس دوران تقریباً بائیس لاگ کے قریب یورپ سے لوگ امریکہ میں آئے اور اپنے ساتھ کرونا وائرس بلائے ناظرین ایک اور آخری بات کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کا مریض ایک مرتبہ لیپارٹی سے نیگٹیو ہو جائے تو دوبارہ ساری عمر محفوظ رہتا ہے WHO کہتی ہے ایسا نہیں اگرچہ دوبارہ ری انفیکشن میں علامات نسبتاً بہت ہی کم ہوں گی مگر ری انفیکشن کا چانس ممکن ہے کوریا میں اور چین میں تقریباً دو پرسنٹ مریض دوبارہ نیگٹیو سے پاسٹیو ہوئے اور اس کی ان میں بہت کم علامات پائے گئی تھی ان میں علامات شدید نہیں تھی ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ باتیں کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہوں گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایک صحت مند اور خوشحال زندگی عطا کرتے رہیں اللہ حافظ